میں نے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے اللہ کا پاک گھر ہے اتنے سارے آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں روحانی سا اجتماع ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کی طرف توجہ کریں انسان اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچھے ہوتے ہیں بہت اتنا فرق ہوتا ہے کچھ تھوڑے زیادہ کچھے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم کچھے ہوتے ہیں لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں زمانے میں سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں تسلیم کر کے اعتراف کر کے اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرے جال کو عام ہوئے زیادہ نہیں میں نے خود دیکھا ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی دادا جی سے کہا گیا ہے کہ میرے جالبو کرا لیں تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر تینیاں کروں ٹوری گیاں اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے لمبی نہیں پندنا ٹھارہ سال پرانی ہوگی پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے جالبو کنا کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آج بھی ہے لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں مزاج ہوتا ہے جس ڈھگر پہ ساری دنیا چل گئی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں پھر بہت سارے چیزیں جو ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں میں ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے ہماری جو پرانی بڑی خواتین ہوتی تھی وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے سیدھ چھیک رہتی ہے اب جناب پریشر ککر میں پکتا ہے بے شک اس کا گلہ گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے پکے گا اسی میں ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ کو انسان جتنا بھی سیانہ ہونا بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے اس کو چلنا ہی پڑتا ہے رب نے مسئلہ حال کر دیا فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائیں جائیں گی میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینہ والے معبود کی لقد کانا لکم زندہ بات لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ فرمایا تمہارے لئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے سونی بات ہے حضور کا طرز زندگی اختیار کرو نبی پاک کے طریقوں پہ چلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو حضور کے رستوں کے مسافر بنو نبی پاک کی سنت کو شریعت کو حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو اپناو ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں پڑھیں غور کریں سنیں یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے رٹے رٹائے یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی سامنے مرد بیٹھیں گے اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو نعرے تھوڑے لگیں ویناوی تھوڑیاں ہو داد بھی کم ہو امداد بھی کم ہو ہو سکتا ہے یہ ساری دیاری دپے والے معاملات کمزور ہو لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں تلاقے ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی رسول پاک علیہ السلام نے جو خامن کو حقوق بتایا ہے نا بیوی کے اور جو بیوی کو حقوق بتایا ہے خامن کے وہ احساس والے ہیں احساس والے درد والے درد والے نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شہر کے ساتھ ہے اتنا احساس والا یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا یہ نہیں فرمایا اس بات کی نزاکت کو سمجھیں فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شہر کو کریں کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا مرد کے لیے بار بڑے اچھے بڑے جناب بہترین بڑے چوج صاحب بڑے صاحب بڑے علامہ بڑے مفتی بڑے فلان اور گھر میں موڑی نہیں زیدہ کرتے صبح سے بیٹھی یہ بیچہری اس نے کوئی بات کر دی ہے تیرے ساتھ اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھرہ آ گیا کہتا میں ڈا تھکے آیا تو میں انہوں گا زنا رہی ہے تو کس کو زنائے کس سے بات کرے نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے میں نے روٹی پوچھیجے کہ نہیں میرے کپڑے اس طریقے ہوئے نہیں میں نے پروٹکول ہو تو کسی اور کی بھی سوچنا تیرے سب خوشنہ تیرے ساتھ ہی ببستہ ہیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے لو عدیث پاک سنو آپ خوش ہو جائیں گے حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے نراض حضور نے فرمایا میں بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمائیے تمہابو فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہوں فرمایا جب ہوتی ہو راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب نراض ہوتی ہو دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر تم حضرت عبراہیم کا نام لیتی ہو قربان جائیں کیا عدا ہے مدینے والے محبوب کیا کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کے ساتھ والا سوچتا کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے اس بچارے کے جذبات کیا ہیں حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی عرض کرنے لگی قربان جاؤں قریب محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو کوئی بول کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے اس کے لفظوں سے غور کرو اس کے جملوں پر غور کرو اس کی باتیں دیکھو اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بچارہ اس درد کو محسوس کرو حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے تو سیدہ اشارس کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قصر میں مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں تھوڑا سنہ حضور کا عصوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے گھروں میں ہے زیادہ مشکل بار نہیں زیادہ مشکل گھر میں آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے میں جانا تھے میرا کام جانا اللہ آپ کو خوش رکھے تھوڑا ڈاڈا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں عزیز دوست ہوتا یہ ہے بار صرف اس معاملے ہی ڈاڈا ہوں باقی اللہ معاف فرمائے باقی کام زیادہ ہی ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں بڑے سادے ہیں جی اللہ تعالی ہم سے درگزر کرے بس قبول کرے آپ گوھر کریں کہ کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ہمیں نہ زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں باہر نہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزہ دار ہوتے ہیں پردہ رکھتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں موٹ شیکلوں کی ٹکر ہوتی ہیں یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے علجتے پھر نہ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے رسول پاک نے ہمیں جو جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے حضور نے احساس کیا اوہ یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی یہ جی علامہ صاحب ہیں اچھا جناب یہ چورجری صاحب ہیں وہاں جی وہاں یہ جاج صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا بچہ کس کا ہے یا بھین کا بچہ ہے تو کوئی ارجنی کندے پہ اٹھانے پہ کوئی منہ نہیں اگر نبی کریم سے زیادہ تو عزاز نہیں نا کسی کا تو آپ صحیح بخاری پڑھیں حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب بڑی نواسی بخاری میں موجود ہے حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو میرے رسول کی چار بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو بچی کو رکھ لیتے ہیں ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے اکراب انہا پس نام تھا نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا تو آڈینی گل کرن لگا ویسے میں بعض ایسے لوکانوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوں دے کہنے لوکان کہنا سنے انہوں روٹی تام مل دی جہاں تو بچے کھڑائیں تھے انہیں لے یہ کوئی شرم والی بات ہے یعنی تیرا بچہ طرف جائے زندگی میں تیرا پوتا تیرا نواسا اسے محبت ملے گی نبی پاک سے زیادہ مسروف آدمی کوئی نہیں اکراب انہابیس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا وہ جانے ان کی ماں جانے حضور نے پتا جواب کیا دیا تھا یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا حضور نہیں محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے حضور نے کہا اکراب انہابیس روایت کرتے ہیں محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں مجھے تو رحمت اللہ العالمین بنا تھوڑے سی لہجے پر غور ہو تھوڑا انداز پیار والا ہو تھوڑا سا احساس ہو اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا اس کا کیا فائدہ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی تو نبی پاک کا جو عصوہ حسنہ ہے حضور نے جو ہمیں جو طریقے دی وہ بالکل عام فہم ہے روٹین کے ہیں ہمارے ہم نا آج کل پیرانے ازام پائے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے چپ کر کے سن لیتے تھے مسئیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور پیروں کی کرامت بھی ہر ڈیڑھ منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں میں کہا پیرانوں پوچھ کہند ہے وہ کنجنے کی سے حال ابن پوچھتے پہ میں کہا پیرانوں مدرسے داخل کراؤ پیرانوں مدرسے داخل کراؤ یہ نواندہ کے اندر کچھ نہیں تھے کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتوہ ہے بان جلموں جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہوں یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے مقتدہ بن یہ کیسے ہو گیا اپنی زندگی میں اصولوں کی منعات پر محاملات چلتے رسول پاک نے تعلیم دی ہے حضور کا عصوہ حسانہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مدہ کیسے ہے نبی کریم سے دین سیکھو حضور سے عصوہ حسانہ سیکھو اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی روٹین میں زندگی آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے سب سے بڑا مسئلہ میں جاتا ہوں ملک میں صور کرتا ہوں دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہے نا ہمیں ڈریس دے دو ہمیں پہنچنا آتا ہے پندرہ موٹ سیکل آگے ہیں بیس اس کے آگے ہیں دس اس کے آگے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ وزیر روڑتے چڑھ جائے تم ہی نہیں تھا آمیل دی تو یہ پیر چڑھ جائے تم ہی نہیں تھا آمیل دی بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے اس پروٹوکول سے ان چکروں سے اسی کے سیدے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڑا دردی اور درویش جو ہوتے ہیں نہ درویش رب کے حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اتقاف نہیں کرتے تھے کہتے تھے بندے آتھ بڑے چومتے سب کو پتہ ہے سیدوں غوث پاک کی اولاد دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے اور کہتے تھے اوٹھ بلے آ اوٹھ بلے آ چلو تھے وسیع جتھے وسدینی ساری انے اوٹھ نہ بلے آ چلو تھے وسیع جتھے وسدینی ساری انے نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا مٹھا کھانا بھی سنت ہے پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی یہ بھی سنت ہے حضور کی اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ دے یہ سادگی یہ آجزی یہ حضور کی پسند ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا وہ آسان ہے ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا یہ جو مدینہ والے رسول نے کی ہے یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے بادشاہی میں فقیری سادہ طرز زندگی لوگ آپ سے مل سکیں پیار کر سکیں بات کر سکیں گفتگو ہو سکیں آپ تک رسائی آسان ہو آپ کا لہجہ سادہ ہو آپ کہی جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آجائیں آپ کے سو قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو یہ شوق چھوڑ دو کئی دفعہ نہ زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی انسان کمزور پڑ جاتا ہے مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں روحانیت پیچھے رہ جاتی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس زبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں جناب سلمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں مجھے اختیار دیا گیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں حضور فرماتا ہے میں نے بادشاہ قبول نہیں کی رب کی بندگی قبول کی بندگی بندگی عبدہ ورسول بندگی قبول کی ہے ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے باب کے لیے ٹائم نکالے بہن بانیوں کے لیے ٹائم نکالے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے دوست آباب سے وہ مسکرائے بات کرے وہ کسی کے دکھ درد میں کام آتے حضور تیمار داری کرتے کسی کے ہاں چلے جاتے نبی پاک علیہ صلی سلام اشک شوئی کرتے تھے ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لی تھے نبی کریم نے ہمیں قابل عمل دیا ہم دور نکل گئے ہیں ہم آزمائش میں آ گئے ہیں ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر اپنا کچھ عزاز بنا لیا ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی تقریریں پیٹ برنے کو نہیں ہوتی عمل کرنے کو ہوتی مقصود کوئی مسئلہ زمجانا ہے میں آپ کو جو بات سمجھا رہا رہا ہوں آپ اس پر بیٹھ جائیں نہیں آپ نہیں پیچھے دیکھیں تو آڈی نہیں گال تو اس نہیں بکڑا کمال ہو گئی تو آڈی تے میری تے یاری لگ گئی یہ تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں بس جی بس دیکھے نا مسئلہ موقع بھی کیا ہے انہی کو تے گال سی آپ توجہ کریں حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے کہ محبوب کے نور پہ میں دیکھا کہ محسوس ہوا کہ دو چار دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے فٹا فٹ بندے گینے حضور کے ساتھ کتنے گھر میں میں نے کہا پانچ لوگوں کا کھانا پکاؤ یہ بات کو سمجھنا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پا گیا تشریف لے آئیں حضور تشریف لارے چار لوگوں کے ساتھ اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے اب حضور نے میزبان سے پتا کیا فرمایا فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں ایتھ روز پہ ان دے جی گئے منڈے آلے ان ان واقعی نا تس بندے زیادہ لے آن دے سکتے میرا سوال تو ان کرونی لب دی خدا کے بندوں اتنا بوجھ ڈالو گے کس نے تمہیں یہ کہا سارا کچھ کرنے کو اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے جو سامنے والے کے لئے تکلیف کا باعث نہیں بنتا جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے حضور آئے نا زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا وہ بے سکون رہتا ہے آپ کے جسم پر تھوڑے سا دبے لگ جائے نا مثلا یہ میں کرتہ پہنا تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹے ہے میں فل میں جا رہا ہوں نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے وزہدار آدمی بڑا گھر ہے اللہ نے گنجائش دی ہے بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں پیسے بھی ہیں روٹی بھی پکا سکتا ہے کلاہ بھی سکتا سب کوئی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ دروازے پہ آکے کہنا تھے کیونکہ انسان تھوڑا سا نا ذرا سا بھی داگ دبا کھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ٹینشن نہیں جاتی میرا جواب یہ ہے کہ دیل چیک کریں اوپر کوئی دبا تو نہیں اگر حسد کا دبا ہو ادھر دیکھو اگر حسد کا دبا ہو بھوز کا دبا ہو اداوت کا دبا ہو تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شہم ہوں پھر بندہ سارا دن سابلان دا یہ کہ منو فلانے نے اسلام نہیں کی تا یہ مفت کی بیچینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے بے سکون ہو جاتا ہے بندہ اگر زندگی اور سادی زندگی اور سادی اور کا تمہیں سلام نہیں کی تا تمہیں کہ کوئی ارجنی تسی کر لو میری بھانت کی سمجھ جا رہی ہے بھئی آپ کر لیں سلام سلام جو پہلے لے اسے سواب زیادہ ہوتا ہے اس مشکل میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنے ہی عدب کا تقاضی ہے تو میں کہتا ہوں عدب کا تعلق دل سے ہے ہاتھ چومنے سے نہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدت چینوں سے نظر آتی ہے کہ کتنی کو ہیں ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات اللہ خیر کرے ہمارے ہم بڑے بڑے انچے انچے لقب بڑی بڑی باتیں نقیب محفل کر فلان صاحب آگئے اوہ بھئی تو ٹھہر جا سادی بات کر جس کو سب کے دل قبول کر لے تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان یہ زندگی مشکلات والی اس سے بندہ باہر آئے اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دیں آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نہ تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نہ تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بلکل صاف ہے اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغز نہ رکھنا فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں نا پسند ہے تو اس پر غور کرلو جو تمہیں پسند ہے لیکن کسی ایک آد بات کی وجہ سے بغز نہ پیدا کر لی مقاولے میں نہ اترانا وہ ساڑے ایک فخر اور بھی ہے وہ منڈا منڈا کہندہ جی میں کدیس اور اندھ کار نہیں گیا میں کہ باہر علاقے آجان میں کہ کمال کسی کی بیٹی سر تیرا باپ ہے استاد تیرا باپ ہے تو فخر بتا رہے یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا عزاز بنا لیا کس چیز کو باعث فخر بات ہے میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو نبی پاک نے فرما اے انس میرے بیٹے یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں یہ بلیہ کہتے تھے جناب انس بن مالک اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو اور اگلے لفظ کیا ہیں حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے نیدہ مسواق لے کے دان ساف کرنا سنت نہیں دل ساف کرنا بھی سنت ہے یہ بھی تیرمزی کی عدیس میں موجود ہے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ گوھر کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے دو لوگ آپ توجہ کریں میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نہ دیکھ آپ کتنے سارے لوگ ماشاء اللہ ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لے ایک زیادہ نہیں ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذہ سمجھ کے نہ لو خدا آرہ بڑی ہو گئی تقریریں بڑی ہو گئی باتیں بڑے ہو گئے نعرے دین تو عمل کے لئے آیا ہے اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں سب نے عدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بکشش ہو گئی تھی سنی ہے نا لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتہ مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لکھ سڑک سے اٹھتا ہے کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا کس لیے سنتے ہیں تقریریں کس لیے پڑھتے ہیں جمعے کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں باتیں کرنے کے لیے دین تو عمل کے لیے جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی تھوڑی سی بڑی بڑی مختصر سی سب سے تھوڑی ہماری ہے سیلا آپ زدگان کے لیے ہم گئے دو دفعہ میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کے ملک میں ساری حکومت میں کسی کی پنجاب میں حکومت ہے کسی کی مرکز میں حکومت ہے کسی کی سندھ میں ہے کسی کی خیب کورن کیوں لگ پہ ہو میں غلط گل کی تھی بڑی آپ نے غور شروع کر دی ہے ہاں ہاں خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھوڑا سو تو سنے سچی دل بھی نرم تھے جس دن سے خبریں تھنڈی ہیں سلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں سب کے چلے گئے وہ گھروں میں ہم تو چوب کر گئے کیونکہ خبریں تھنڈی ہو گئی ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے میڈیا بار پہ چلتے زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے خبروں سے کیسے نیند آتی بیٹیاں سانچی نہیں ہوتی یہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت بس ہم لوگ مرضی ہماری اپنی ہے مقصود سا ہمارا مزاج ہے اس کے مطابق زندگی گزار نہ چاہتے اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ بنا دیا گیا ہے یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے مادہ پرستی بارال بات زیادہ نہیں کرنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے یہ دیکھو میرے نبی پاک علم غیب یہ دیکھو مسند امام احمد بن عدیس موجود اور میرے عالی حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ جنتی ہے فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادھا تھا تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے کترے داڑی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیڑ کے بغل میں رکھے ہوئے وہ آیا اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے سلام لی جو بات کرنی تکی اور چلا گیا کہتے بڑا تجسس ہوا کہ کمال ہو گئی جسے حضور جنتی کہ دے کمال نہیں ہو گئی حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے اور جس کو حضور جنتی کہیں کہتے دوسرا دن تھا وہی ٹائم تھا وہی بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دست ہوئی حضور نے فرما کھلو دروازہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے کہتے دیکھو کرم اللہ کا ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کال آیا تھا بڑے نصیب ہیں بھئی کہتے اسی طرح آیا وضو تازہ کیا ہوا تھا دست ہوئی میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ آنے والا آیا مابوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا کتنے وہی بندہ آ گیا میں بریلی شریف میں آذر تھا انڈیا میں تو آلہ حضرت کے بھائی ہیں مولانا آسن رضا ان کے پوتے تھے شیخ الادیس مولانا تحسین رضا رحمت اللہ تعالی ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شیر سنائیں بڑے کابیر علیم تھے دو ازار آٹھ میں ان کا وصال ہوا انہیں اپنا شیر سنایا کہنے لگے علم غیب رسول کے من کر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے نبی کریم علیہ سلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا میں نے کہا یار میربانی کرو مجھے کچھ تین دن کا مہمان نہیں بنا لیتے خود کا خود کہتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کرو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تین دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی عزیوی پتہ کرائید پتہ کرو انہیں پیسے رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے دے دیتا آپ فرماتا ہے میں ان کے گھر چلا گیا تین راتیں اور تین دن میں ان کے ساتھ رہا لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے اٹھ کے فجر پڑھتے تاجد بھی نہیں پڑھتے صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں فرماتے کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم تین دفعہ حضور نے جنت ہی کہ فرماتے میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لئے آئے تھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور تین دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھ نے والی ہے فرمانے لگے اس لئے آیا تھا کہ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سائس کو کہ میں کیا کہ رہا ہوں تو شاید میرے لئے کچھ زخیرہ آخرت بنے تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لئے تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دے کی لئے ہیں کہا وہ کیا فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا میرا سینہ بڑا صاف ہے نہ بغز ہے نہ عداوت ہے نہ کینا ہے نہ حسد ہے نہ کسی کے لئے چودہ طبق دلے دے اندر تیسا تنبو وانگو تانے دل دریا سمندروں ڈونگے تی کون دلان دیا جانے کہنے لگے سینہ کشادہ ہے سینے میں حسد دعوت بغز جو سینے صاف کرے نا اس کے لئے بشارتیں ہوتی حضور نے جو ہمیں عصوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے کھلے دل والا ہے اپنی زندگی نبی کریم کے طریقے کسی نگیز کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا احتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ صدق کی حاضری قبول فرمائے ہو گیا نماز کبھی ٹائم نہیں اتنی مولوی ہو صدیہ جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے پھر پرچی پانی چاہی دی آپ گوھر کریں اللہ آپ کو خوش رکھ میں انہیں جو گئی ہیں بس میں جو بات کرنی تھی کار بیٹھا ہوں اللہ خوش رکھ یہاں آپ مجھے کوئی مضمون دے دیتے میں میں اس پہ بات کر دیتا اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو گل تھوڑی کھچ لیئے تاکہ لمبی ہو جائے ایسا نہیں مضمون ہو مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو وہ میں کر لیا چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر دوستو حضور کی جو ولادت ہے جو ملاد ہے وہ انقلاب کا نام ہے ملاد کا جو لفظ ہے نا ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا تو منایا اور گزر گیا ملاد بیسے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے ملاد ایک انقلاب کا نام ہے جب آپ لفظ ملاد بولتے نا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے چونکہ جس کا ملاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا چونکہ اللہ تو حضور کا ملاد ہو رہا ہے جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا دوسری بات ملاد کا مطلب کیا ہے ملاد اپنے مفاہین کے لحاظ سے بڑا وسیع ملاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی اب ملاد ہوا تو انقلاب آ گیا اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی پکی اسے پورا عصہ دیا ہے شریعت اسلامی پورے عزازات دیئے بیٹی کو پورا سمالہ دیا ہے ملاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکھتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا بدل دیا ابودعو شریف میں حدیث ہے حضور نے فرما تمہارے غلام تمہارے بھائی اور انہی گل نہیں صرف کہ تو میرا ویر ہے تو میرا پتر ہے تے گل مکائی نہیں حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام مدد بھی کر کام مدد ملاد نبی کا مطلب انقلاب ہے ملاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بارہ ربی اللہ کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیئے رسول پاک انقلاب کا ملاد ہے انقلاب کا یہ جلوس ہوتا ہے ملاد کا ویسے ہمارے ہا رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا اور وہاں لوگ جاتے بڑی خوشی سے لیڈر کو رازی کرنا ہوتا پیرے بھی نہیں پوچھ دے کہ جانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے پیرے بھی نہیں پوچھ دے کسے مارے دی کامر نہیں آئی اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں اگے بھی فوٹو پیچھے بھی فوٹو دائیں بھی فوٹو کیا کرتے ہو کن کے پیچھے بھاگتے ہو جو پچھلے پانچ سال کسی اور کنارے لگا رہے تھے اور اگلے پانچ سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے یہ جو ملاد کا جلوس ہوتا ہے ملاد کا جلوس یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے یہاں جب نعرہ لگتا ہے تو وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ غلامی کے بہت ٹوٹ گئے سارے بن کلاب آ گیا ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے انقلابی سوچوں کا نام ہے حضرت سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جو حضور کے والدین ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا ملاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا عصانی نہ بناتے یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تُو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا شکر ہے تُو نے ہمیں غزور کی امت میں پیدا کی جب تک یہ جذبات کے ساتھ نکلے جیسے بندہ کبھی روڑی پڑتا کیا چاہا چڑھ گئے چلو تو انہیں ایک مثال دینا پھر تُسی چھتی سمجھ کئی جگہ تے بچہ میٹر کر دا ہے کئی جگہ تے اببا میٹر کر دا ہے کیونکہ ساری محنت اببا جی دی اببا جی بیچارے زور دیتے ہیں پیچھا کرتے دیکھو کچھ منڈے نراز نراز تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں میرا دل کر دے کئی کچھ بچے میٹر کر دینے تو اببا جی نوہ کھائی تُساں کی تینے کونی سی کرنا باز جگہ والد ہی کرتا میٹر اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے جب میٹر کیا تھا تو اکتیس مارچ کو نتیجہ آتا تھا جنہ جنہ پیپر دیتے ہیں اندے سان یک مارچ تو نماز بھی شروع کر لیتا ان کا فون کر لیں دیس ہوں پائی مبارک ہو تیرا پتیجہ پاس ہو گیا وہ بھی چلو جس طرح اندھی بھی اس مبارک دیتی جواب ہے مبارک لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سبھالی نہیں جاتی تھی مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک کالان کے رویہ اس کا وہ نہیں تھا آپ بات کو سمجھ لیں کس خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور حجرت کر کے مدینہ آئے تھے نبی پاک حجرت کر کے مدینہ آئے تو جو سیابہ میں جوش تگڑا قبیلہ تھا عرب کا بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گھاتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے تو وہ تصور پیدا کریں اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جاری اللہ تعالی میری آپ کی آزر